جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہباز حکومت مطلب پی ڈی ایم حکومت مطلب اتحادی حکومت مطلب مشترکہ مفادات کونسل حکومت کو ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں انوارالحق کاکر نگران وزیراعظم بن چکے ہیں نگران کابینہ کے کچھ نام فائنل ہو چکے ہیں کچھ ہونے والے ہیں اور پچھلے سولہ مہینوں میں عمومی طور پر اور جب سے یہ آخری دنوں میں آخری ایک مہینے میں خاص طور پر اور جب سے یہ شہباز حکومت ختم ہوئی ہے یہ چونچوں کا مربع حکومت جس جو بترین حکومت تھی 75 سالہ تاریخ کیا ہماری جب سے یہ ختم ہوئی ہے تب سے ہر کوئی اتحادی جو ہے وہ پانچ گیت گا رہا ہے وہ پانچ گیت کے آئیں وہ ذرا سن لیجئے پہلا گیت ہے ہم نے ریاست بچائی اور اپنی سیاست قربان کی یہ ہر اتحادی کہہ رہا پی ڈی ایم کا پچھلے ایک مہینے سے خاص طور پر اور پچھلے سولہ مہینے سے عام طور پر دوسرا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا تیسرا ہم نے ملک کو خوشالی اور ترقی کی راہ پر ڈال دیا ملک کو ترقی کی ٹریک پر ڈال دیا چوتھا اگر دوبارہ موقع ملا تو ہم تمام ملکی مسائل حل کر دیں گے پانچوہ اب نواز شریف واپس آئیں گے اور ملک کو خوشال بنائیں گے یہ پانچ گیت گائے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے پچھلے ایک مہینے سے خاص طور پر پچھلے چند گھنٹوں سے تو بار بار اور پچھلے سولہ مہینوں سے بل عموم ہر چوتھے دن ہر دوسرے دن اور اب تو ہر گھنٹے میں چار چار پریس کانفرسیں ہوتی ہیں اور اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو نون والے ہیں وہ ذرا پانچوہ گیت گاتے ہیں کہ اب نواز شریف آئیں گے ملک کو خوشالی ترقی ترقی کی راہ پر ڈال جائیں گے تو جو باقی لوگ ہیں پی ڈی ایم والے وہ پہلے چار گیت گاتے ہیں اب ان گیتوں کی ذرا حقیقت جانتے ہیں پہلا گیت کہ ہم نے ریاست بچائی سیاست قربان کر دی اس سے بڑی بڑا چھوٹ اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی دو نمبری کوئی نہیں ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنی سیاست بچائی اپنا خاندان بچائے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ انہوں نے ریاست اور ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناس ہر شعبے میں کر دیا انہوں نے ہاں اگر اس کو اس طرح دیکھیں انہوں نے ریاست بچائی مطلب زرداری صاحب نے اپنی ریاست بچا لی مولانا صاحب نے اپنی ریاست بچا لی حوصف شریف نے اپنی ریاست بچا لی تو یہ ٹھیک ہے برنہ نبوے کے قریب وزیر اور یہ جو اکثریت وزیروں کی تھی یہ کل کی ملزم تھی اور جو وزیراعظم تھے ان پر جس دن فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن وہ وزیراعظم بن گئے ان کے بیٹے لخت جگر حمزہ شہباز جس دن وزیراعظم بنے اس دن ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی اور پھر یہ بھی اس ملک میں ہوا کہ ایک مجرم آئینی اور قانونی طور پر لندن دبئی سعودی عرب اور یورپ میں بیٹھ کر یہ ملک چلاتا رہا اور آج بھی بڑے بڑے فیصلے آج تک نواز شیف صاحب نے کی ہے تو انہوں نے اپنی سیاست بچائی اپنی ریاست بچائی اپنے آل بچائی اپنا مال بچایا اور اپنی خال بچائی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ان کی تو نہ سولہ مہینے پہلے کوئی سیاست تھی نہ آج کوئی سیاست ہے اور سولہ مہینے پہلے بھی یہ خالی ہاتھ تھے اور آج بھی خالی آتے ہیں دوسرا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ظالموں ہم آئی ایم ایف کے معیدے میں تھے آپ کے اس آگرار نے آتے ہی کہا کہ I don't care آئی ایم ایف آئی ایم ایف میں ڈکٹیٹ نہ کرے اور پھر آئی ایم ایف کے وہ پاؤں پڑ گئے اور پھر اربوں کے خربوں کے ٹیکس ایک ہزار ارب کا ٹیکس لگایا ہے نیا ہے اس سولہ مہینوں میں ہم پر ایک ہزار ارب کے ٹیکس لگیں اور خربوں کا نقصان کر کے اربوں کے ٹیکس لگا کر خربوں کے نقصان کر کے ناک کی لکیریں نکال کر یہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گئے ہیں اور وہ بھی نو مہینے کا آئی ایم ایف نے سٹینڈ بائی معیدہ کی ہے اور ہم ڈیفالٹ کے دروازے پہ ہیں یہ اور یہ جو یو ای سی سعودی عرب سے چین سے یا جو چند پیسے آئیں ہمارے بینک میں رکھنے کے لئے یہ فوج کی وجہ سے آئیں تو انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے مو پر دروازے پر پہنچا دیا بچایا نہیں ہے اور ان کے دور میں مہنگائی ریکارڈ سار پچھتر سالہ تاریخ کی بیروزگاری ریکارڈ سار اور غربت ریکارڈ سار مہنگائی بارہ فیصد تھی جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اب چالیس فیصد پر ہے اور اس کی دو تین مثالیں دے دوں آٹھا پچھ پن روپے کلو تھا عمران خان کے دور حکومت کے آخری دنوں میں اور اب ایک سو اکتالیس روپے کلو ایک سو پچاس تک پہنچا ہوا ہے چینی اٹھاسی روپے کلو تھی اور اب ایک سو پچاس روپے کلو پہ بھی نہیں مل رہی اڑھائی کلو گھی کا ڈبا جو تھا وہ گیارہ سو چالیس روپے کا تھا اور اب پندرہ سو سے زیادہ کا ہے بجلی سولہ روپے فی یونٹ تھی اب باون ففٹی ٹو روپیز فی یونٹ ہے گیس قیمتیں ڈبل ہو گئی اور گیس لوڈ شیڈنگ بھی ہو گئی ہے اور کرزہ انہوں نے دس ہزار عرب زیادہ لیا ہے سولہ مہینوں میں پہلے جو بندہ ایک لاکھ ہر پاکستانی پہلے عمران خان کی حکومت میں ایک لاکھ انہسی ہزار کا مکروز تھا آج دو ہزار دو لاکھ بیس ہزار کا مکروز ایک لاکھ انہسی ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار تو یہ انہوں نے ڈیفالٹ ملک خیت مٹی ڈیفالٹ سے بچانا تھا جمہوریت ڈیفالٹ کر گئی سیولین بالدستی ڈیفالٹ کر گئی ووٹ عزت دو ڈیفالٹ کر گئی آئین ڈیفالٹ کر گیا سپریم کورٹ کے فیصلے ڈیفالٹ کر گئے اور اس کے بعد خیر سے یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا غریب ڈیفالٹ کر گیا تنخواہدار ڈیفالٹ کر گیا سفید پوش ڈیفالٹ کر گیا اور میڈل کلاس ڈیفالٹ کر گئی تیسرا نعرہ ملک کو خوشالی اور ترقی کی راہ پر ڈال دیا ترقی کے ٹریک پر ڈال دیا اس سے بڑا اور جھوٹ کوئی نہیں میں بتا چکا ہوں ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ بیروزگاری اور ریکارڈ غربت اور یہ کہہ رہے ہیں ملک کو خوشالی کی راہ پر ڈال دیا شرم آنی چاہیے چوتھا ہے اگر پارٹی نے جتنی حکومت کی ہے اتنی کسی جب سے سندھ علیدہ ہوا ہے ممبئی سے یا تقسیم پاکستان کے بعد کسی اور پارٹی نے کی پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی حوصف شریف کی اب پنجاب سندھ کا حال دیکھ لیں جنوبی پنجاب کا حال دیکھ لیں لاہور کا حال دیکھ لیں باقیوں کا حال دیکھ لیں کیا حال کر دی انہوں نے خوشالی اور ترقی کی راب ٹریک پر ڈال دیا نہ وہ ٹریک مل رہا ہے نہ وہ خوشالی مل رہی ہے اور نہ جہاں ملک انہوں نے ڈالا ہے جس ٹریک پر نہ وہ ملک نظر آ رہا ہے دھند دھند اور اندہ دھند دھند ہربت کی دھند بروزگاری کی دھند مہنگائی کی دھند اچھا اور پانچوہ ہیں نواز شریف آئیں گے ملک کو خوشال بنائیں گے نواز شریف تین مرتبہ وزیراعظم بن چکے ہیں تین مرتبہ وزیراعظم پنجاب رہ چکے ہیں ان کے بھائی شباز شریف وزیراعظم رہ چکے ہیں حمدہ شباز وزیراعظم رہ چکے ہیں شباز شریف وزیر اللہ تین مرتبہ رہ چکے ہیں چار مرتبہ اور ابھی ایک مرتبہ پھر آئیں گے اور ملک کو کشالی کی راہ پر چلائیں گے کیا کریں اس دو نمبری اس منافقت اس جھوٹ کتنے اور موقع چاہیے اگلے تیس سال کے لیے لیز پر لے لو یہ ملک اور یقین کریں ان کو پچاس سال بھی دے دیں تو یہ ملک اسی طرح سے سکرا ہوگا اور قوم بھی اسی طرح سے سکرے ہوگا پاکستان زندہ بار